اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کا عنوان ہے رمضان تاریخ کے تناظر میں رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہم بے سایہ فگن ہے تاریخ کے جب اوراک کوئی کی ورگزانی ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات تاریخی واقعات اور بڑی بڑی شخصیات کا دنیا میں آنا اور جانا نظر آتا ہے آج کی اس نشست میں ہم دو ایسی شخصیات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پورے معاشرے میں اپنے انمٹ اثرات چھوڑے لیکن ان کا ثانیہ ارتحال ان کی وفات کا مہینہ یہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا ناظرین اکرام جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں اللہ پاک نے ان میں علماء کی فضیلت بیان کی ہے فرما انما یقش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ علماء ہوتے ہیں دوسرے مقام پہ اللہ نے علماء کی عزت اور احترام کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکہ اور فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں والعلم اور اہل علم علماء بھی اس بات پر گواہ ہیں یعنی اللہ نے جہاں اپنی گواہی جس بات پر دی ہے اسی بات پر علماء کو بھی گواہ بنایا ہے اور علماء کی گواہی کا اقرار کیا ہے یہ علماء جو ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عالم کو عابد پر ایک ہوتا ہے عالم علم والا وہ اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے ان کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے ان کے عامال کو درست کرتا ہے ان کے افعال اور ان کے کردار اور اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے صرف عابد جو اپنی ذات کی حد تک وہ عبادت گزار ہے بہت اچھا بندہ ہے کوئی شک نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے روضہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے ذاتی حصیت تک وہ کرتا ہے شب عابد شب زندہ دار ہے تحجد گزار ہے وہ عبادت کرتا ہے لیکن عابد کے مقابلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چوندوی کے چاند کی عام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے یعنی عام نمازی جو ہوتے ہیں نا مسجدوں میں آنے والے ان کی شان بڑی ہے کوئی شک نہیں ہے ان کا بڑا مقام ہے اللہ نے ان کو عزت دی ہے اللہ نے جس کو اپنے گھر میں بلالیا عبادت کے لئے اس کی شان ہو سکتے لیکن ان کے مقابلے میں بہرحال جو علماء ہوتے ہیں وہ چونکہ اس امت کی جو نیہ ہے اس کے پتوار ہوتے ہیں اس امت کے لوگ جو ہیں ان کے عقائد کی اصلاح کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنی تقریر کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے اپنے اقوال کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے وہ لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ دین کا اصل بہت سا یہ ہے امنے در چلنا ہے عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب یہ ساری باتیں وہ عبادت گزاروں کو بتاتے ہیں عبادت گزار اپنی دنیا مگن ہوتا ہے وہ خود عبادت کرتا ہے اپنی ذات کے لئے لیکن اہل علم جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بھی اس طرف بلاتے ہیں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا گوئے خود نیکی کرنے والا یعنی علماء کی دعوت پر جتنے لوگ نیکیاں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وہ سارے ثواب ان کے ثواب میں کمی کے بغیر اس کا ثواب علماء کو بجاتا ہے اس لئے یہ علماء یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بہترین مخلوق ہوتی ہے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ورسے میں ہم کوئی مال و دولت درم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں ہم درم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں ہم ورسے میں کیا چھوڑتے ہیں ہم علم چھوڑتے ہیں اور علم جو ہے یہ علماء یہ لیتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراس میں سے بہت کچھ پا لیا العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو دین اللہ نے انبیاء کے ذریعے اس امت کو دیا ہوتا ہے علماء اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر علماء رضال دین تیار کرتے ہیں رضال کار تیار کرتے ہیں جو دنیا کے اکناف و اطراف عالم میں پھرتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے لیا ہوا سبق جگہ 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 آگے آگے دور دور تک کھلاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں آپ ان کی زندگیاں دیکھیں ہیں کیسی طویل سفر انہوں نے کی ہے کیسے انہوں نے بغیر وسائل کے محنت کی ہے کسی دیہاتوں میں جنگلوں میں گاؤں میں وہ چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے علم کا چشمہ جاری کیا تو دور تراز سے لوگ ان کے پاس آئے ان سے سبق سیکھا حدیث پڑھی قرآن پڑھا تفسیر پڑھی فطل کی تعلیم لی اور قرآن و حدیث کے آقام و مسائل کو سمجھا استمباد کی طاقت پائی پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اپنے اپنے محلوں محاشروں میں جا کے وہ لوگ پھیلے اور انہوں نے وہاں پہ علم کے چشمے جاری کیے ناظرین اکرام ان میں سے آج جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تو رمضان المبارک کے مہینے میں سولہ تاریخ کو تیرہ سو چونتیس ہجری میں سولہ رمضان المبارک تیرہ سو چونتیس ہجری میں یعنی اٹھارہ جولائی انیس سو سولہ کو اس دنیا سے رخصت ہونے والے وقت کے عظیم محدث اور ایک بہت بڑی شخصیت ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں نام نامی اسم گرامی ان کا حضرت استاذ پنجاب حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام حافظ عبدالمنان وزیر آبادی بارہ سو سٹھ سٹھ میں ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور یہ زلہ جیلم ہے ہمارا پنجاب کا ایک علاقہ زلہ جیلم کے قریب ایک گاؤں ہے تحصیل ہے اس کی پنڈ دادن خان اس پنڈ دادن خان کا ایک گاؤں کرولی اس کا نام ہے اس گاؤں میں یہ ایک ذمہ دار چھوٹا سا آدمی تھا ان کے والد محترم ان کے گھر میں یہ پیدا ہوئے کرنا یہ ہوا اللہ کی ازمائش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ بھی نو سال کی عمر میں سے کہ یہ نبی نہ ہو گئے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی نو سال کی عمر میں نبی نہ ہو گئے اب بظاہر آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں نبی نہ کچھ کرنے دوگا نہیں ہوتا اور اوپر سے اللہ کی طرف سے یہ امتحان بھی آیا دیکھیں اللہ کی حکمتیں اپنی ہیں بارہ سال کے تھے کہ والدہ فوتو اب نبی نہ اور مذہور بچوں کو جو ماں سنبھال سکتی ہے نا بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ باپ نہیں سنبھال سکتے شاد و ناظر مثالیں ہوں گی لیکن عموماً صورتحال یہی ہے کہ ایسے مذہور بچوں کو ماں ہی سنبھال سکتی ہے نو سال کی عمر میں تھے نبی نہ ہو گئے بارہ سال کی عمر میں تھے ماں فوت ہو گئے اب والدہ گرہ میں ذمہ دار تھے وہ بچارے اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے کوئی ان کا معاملہ نہیں تھا ان کی یہ سمجھے خود ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے خاندان میں پڑھائی کا کوئی رواج نہیں تھا ناظرین اکرام یہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد بارہ سال کی عمر میں یہ علم حاصل کرنے کے لئے نکلے پھر آپ دیکھئے بارہ سال کا بچہ اور نبی نہ ساتھ بھی کوئی نہیں اللہ کا حصہ ہے اللہ کا توقع ہے اللہ کی ذات پر بروسہ ہے نکل پڑھے ممبئی پہنچے مالہ بار پہنچے جونہ گھر پہنچے تراجی پہنچے پیلی گئے چھوٹے بڑے شہروں میں جہاں جہاں علم کا سرچشمہ تھا جہاں جہاں کوئی استاد موجود تھے اپنے دور کے بہت بڑے استاد امام شوکانی رحمہ اللہ کے شاگرد ان کا ایک مالہ بار کے علاقے میں وہ ایک ان کی مسند صدی ہوئی تھی حضرت عافظہ بہاں بھی گئے وہاں سے بھی علم حاصل کیا علم پڑھتے رہے پڑھتے رہے کوشش کرتے رہے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مگند ہے سفر کرتے رہے نبینا حالت میں کبھی کوئی ساتھ مل جاتا کبھی کوئی ساتھ مل جاتا کسی کے سہرے پہ چلتے چلتے کسی طرح یہ وقت اپنا جانا یہ گزارتے رہے ان کی زندگی کے دو پڑے اچھی بات کیا تھا خود ان کی سوانے نگاروں نے انہوں نے لکھا ہے ان کے کہ ایک بار یہ دریائے اٹک کے کنارے کسی مسجد میں انہوں نے بسیرہ لگایا ہوا تھا وہاں سے پڑھنے پڑھنے تبلیغ کرنے جاتے ایک دن تحجد کے وقت یہ اٹھے نبینا سے اکیلے ہی دریائے اٹک کے اس کے پانی میں جب اترے نہ تو وضو کرنے کے لیے نماز تحجد پڑھنی تھی اچانک پاؤں پسلہ سردیوں کے دن اکیلے نبینا بچے ابھی عمر بھی اتنی نہیں تھی اور یہ اس پانی پاؤں پسلہ اور یہ پانی میں گر گئے اور پھسلتے 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 بیتے بیتے سمجھے کہ بس آج میرا وقت آگیا ہے مجھے آوازیں دیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جنگل بھی عبان ہے دریہا کر کنارہ کسی دور جگہ پہ جا کے نہ یہ کسی پتھر کی اوٹ میں آکے یہ رکے اللہ نے ان کو بچایا باہر نکلے آہستہ آہستہ چلتے چلتے آوازیں دیں لوگوں کسی نے آواز نہ سنیں تو یہ پہنال ایک اندازے کے مطابق چلتے چلتے یہ اسی جگہ پر اللہ نے واپس بھیجی ہے جہاں سے یہ گرے تھے اپنے اس مسجد کے دیوار پر اس کے ساتھ آگے پہچان لیا اپنے اندازے کے ساتھ اور یہ وہاں پہ آئے کسی طرح یہ حضرت حافظ صاحب ایک بار حج کر کے جب واپس آنے لگے تو جدہ ائرپورٹ پر سمندر میں گر گئے جہاز میں بیٹھنے لگے پہن پھچلا ساتھی کا ہاتھ چھوٹ گیا یہ سمندر میں گر گیا قریب تاکہ سمندر کی لہروں کی نظر ہو جاتے ایک پیراک وہاں پہ کھڑا تھا اسے پڑا پڑ چلانگ لگائی حضرت حافظ صاحب کو بخیر و حفیت باہر نکال کے لے آیا ناظرین اکرام محترم حافظ عبدالمنان وزیرہ بادی ان کی زیرت کے بہت سارے گوشے ہیں بہت سارے معاملات ہیں خی مرتبہ نبینا انہیں کے باوجود یہ گرفتار ہوئے جیلوں میں رکھا گیا جرم کیا تھا کہ یہ توحید کی دعوت دیتے تھے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے کہتے تھے لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام آزم ہیں آپ کی ہر بات ہمارے لئے حرف آخر اس کے لئے ہر بات کچھ نہیں ہے لیکن وہاں کے روایتی جو منجمت ذہنیت کے ہمیں لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں ہے ہمیں تو جو ہمارے علماء بتاتے ہیں وہ ہی ہے تو اس طرح کر کے لوگوں نے پکڑ کے جیل میں بھی ڈالا کئی بار جیل میں گئے جناب عافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ لیکن پھر یہ چلتے چلاتے چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو رسوخ فی العلم دیا یہ بڑے مضبوط علم والے یہ بنے پھر جب یہ دہلی میں گئے نا پڑھنے کے لئے شیخ القل حضرت سید نزیر حسین مہددس دیلوی رحمت اللہ علیہ کی مسئلت پہ تو وہاں پہ حضرت شیخ القل نے ان سے کہا کہ آپ نابی نابی ہیں پڑھانے کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن بچے آپ کے لئے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا دین کا علم حاصل کرنے والے طلبات کے لئے یہ بڑا لمحہ فکر ہے انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کھانا نہیں آپ کا انتظام کر سکتا حضرت حافی صاحب تو پڑھنے کے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں استاد جی آپ پڑھانا شروع کر دیں روٹی کا میں آپ انتظام کر لو کوئی عرض نہیں جب کھانے کا وقت آیا تو رنگ کے کھانے ہو جاتے ہیں کیسے لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا اللہ نے ایسے نہیں ان کو اتنے اتنے بڑے مقام اور مرتبے دے دی حضرت ہوا یہ کہ جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی کلاس پہلوز اپنی کلاس کے طلبات سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار ہم دین پڑھتے ہیں اور دین میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیرکائی کا حکم آیا ہے کیا تم مجھ سے کو ہمدردی کرو گے اللہ نے کہا جی بتاؤ کیا کہا کہ آپ سارے جو آٹھ دس دوس ہیں نا کلاس کے آپ صرف اتنا کیا کریں کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں کھانا کھا لیا کریں صرف آخری لکمہ میرے لئے آپ چھوڑ دیا کریں ایک لکمہ اپنے کھانے میں پوری روٹی میں سے ایک لکمہ میرے لئے آپ چھوڑ دیا کریں میں وہ آپ کے آٹھ دس لکمیں کہا کہ کوت لا یموت کا بھی یہ کروں گا کہ میری غزہ مل جائے گی مروں گا نہیں میں تو میرا نظام میں پڑھتا رہوں گا آپ کے ساتھ طلبہ کو یہ بات بہت پسند آئی انہوں نے ان کے لئے اس طرح حضرت عفظ الدلمنان وزیرہ بادی رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا کہ لوگوں کا ایک ایک تکڑا لے کے ایک لکمہ لے کے وہ کھانا کھایا کرتے تھے ناظرین اکرام پھر یہ استاد بن کے واپس آئے تقریباً بارہ سال باہر پھرنے کے بعد یا دس سال علم حاصل کرنے کے بعد ممبئی میں گئے مالابار میں گئے سعودی عرب میں گئے دیلی میں گئے کراچی میں گئے اٹک میں گئے دیگر شہروں میں جہاں جائے علم کی مطلب زدیدی وہاں پہ گئے علم حاصل کیا اور حضرات پھر جب یہ دس سال بعد واپس آئے اپنے گاؤں کرولی میں وہاں پھر ان کا انہوں نے کچھ دیر پڑھنا پڑھانا شروع کیا لیکن دل نہ لگا پھر لاہور آئے پھر چلتے چلاتے آخریکار وزیر آباد جیسے ایک قصبے میں جو لاہور سے راولپنڈی جاتے ہوئے گجرامالہ سے آگے زلہ گجرامالہ کے حصہ ہے وہاں پہ آپ تشریف لائے اور وہاں پہ آپ نے ایک کچھی سی مسجد بنائی اور وہاں پہ دیرہ لگایا آپ نے اب یہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے بیالیس برس درس حدیث دیا اور ان کے سیرے نگاروں نے کہا ہے نبینا انہیں کے باوجود سو مرتبہ بعض مورخین نے کہا ہے چھ سٹھ مرتبہ انہوں نے سہا ستہ کا درس دیا اپنے طلباء کو سہا ستہ پڑھائی ہے پوری درس بغاری دیا ہے اور ان کو استاد پنجاب کہا گیا انہی وہ شخصیت ہیں ان کے استاد حضرت شاہ الکل سید نظیر حسین مہددس دیلوی رحمہ اللہ کے پاس ہی ایک دن ملنے کے لئے گئے اور ان سے کہا استاد جی کو تبرک کے طور پر مجھے دیں تو انہوں نے اپنی کمیس مبارک اتار کے دے دی فرمایا عبدالمنان میں تم پہ اتنا راضی ہوں اتنا راضی ہوں تم پر اور عبدالجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ پر کہ عبدالجبار میری پگڑی لے گیا تم میری کمیس پیجو تم نے میری محنت کو پوری دنیا میں پھیلایا نایرین اکرام یہ حفظ عبدالمنان وزیرہ بادی رحمہ اللہ یہ سولہ رمضان کو اٹھارہ جولائی انیس سو سولہ کو اس دنیا سے رکھ سکتے آج تک ان کی مسند موجود ہے آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں پورے برے صغیر میں کوئی ایک ایسا عالم بھی نہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ حضرت حفظ عبدالمنان وزیرہ بادی رحمہ اللہ کا شاگرد نہ ہو ان کے شاگردوں کا شاگرد نہ ہو ان کے آگے شاگردوں کا شاگرد نہ ہو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے حضرت حفظ عبدالمنان وزیرہ بادی رحمہ اللہ تک ان کی سند جو ہے نا وہ علم کی سند پہنچ جاتی ہے دوسرے بزرگ جن کا آج ذکر کرنا مقصود ہے وہ ہیں وہ بھی حضرت حفظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کے شاگیرد ہیں شاخ القل فلقل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار حافظہ ان کو دیا میری مراد ہے حضرت حافظ محمد محدث رحمت اللہ علیہ یہ گجرہ مالا کے قریب ایک گاؤں گوندلہ مالا وہاں کے رہنے والے تھے حافظ صاحب کا یعنی یہ کہہ لیں کہ قسمت ہے کہ یہ پیدا بھی رمضان کے مہینے میں ہو اور وفاد بھی ان کی رمضان کے مہینے میں ہوئے ان کے سیرت نگارے میں لکھا ہے یہ چار رمضان تیرہ سو پندرہ ہجری کو پیدا ہوئے اور چودہ رمضان چودہ سو پانچ ہجری کو انہوں نے وفاد ہوئے یعنی رمضان ہی کے مہینے میں ہوئے ان کی محنتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے والد بھی بچمن میں فوت ہو گئے تھے ان کی والدہ محترمہ نے پالا ان کے والد نے ان کا نام محمد آزم رکھا تھا اور ان کی والدہ نے ان کا نام محمد رکھا تھا یہ اپنی والدہ کے نام سے معروف ہے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے نسبت سے یہ معروف ہے اور ان کی زندگی میں کہ ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں ان کی زندگی میں یہ بات معروف تھی پورے اس ایشیا میں برے زخیر میں دنیا میں جب کئی بڑے حافظ آپ کا نام لیا جاتا تھا کہ بڑے حافظ آپ نے یہ کہا اس سے مراد حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار حافظہ دیا تھا بہت زیادہ حافظے سے رواز آتا جو چیزیں ایک بار پڑھ لیتے بھولتی ہی نہیں تھی دوبارہ ساری زندگی کے لیے نقش ہو جایا کرتی انہوں نے حکمت بھی کی حکمت بھی سیکھی اور ان کی تعلیمی دورانیاں میں مدرسہ غزنوی آمرہ سر میں پڑھا کرتے تھے ان کے سوانے نگاہ لکھتے ہیں کہ ایک ایک دن میں اٹھارہ اٹھارہ سبق پڑھا کرتے تھے ایک ایک دن میں اتنی محنت انہوں نے کیا پھر جب یہ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے انہوں نے بہت سے ممالک میں یعنی کہ اندوستان کے مختلف علاقوں میں جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا مشترکہ اندوستان تھا برے صغیر تھا اس وقت بہت سے شہروں میں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا بالآخر یہ واپس آئے اور انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام کے نام سے گنڑا مالا میں ایک دارہ بنایا دس سال وہاں پڑھایا پھر درس آزم کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس میں حضرت کا اپنا درس ہوتا تھا وہاں پہ پڑھایا پھر مدرسہ دارالعدیس میں یہ بطور سینئر مدرس انہوں نے دارالعدیس رحمانیہ دیلی میں بطور سینئر مدرس یہ وہاں پہ رہے اور انہوں نے وہاں پہ پڑھایا اس کے بعد گجرمالہ میں استاذ علماء شیخ العدیس حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مدرسہ جامعہ شریعہ مدینہ العلم کے نام سے تعمیر کیا مسجد تالبازار بڑی معروف مسجد ہے وہاں پہ اس مدرسے کے شیخ العدیس کے طور پر حضرت شیخ العدیس مولانا عبداللہ اپنے استاذ محترم مولانا حافظ محمد گندروی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جناب اب آپ بوڑے ہو گئے ہیں دائیں بائیں جانے کی بچے آپ جامعہ شریعہ میں رہیں اور تاہیات آپ یہاں پہ پڑھا حضرت میں قبول فرمایا جامعہ محمدیہ میں پڑھایا یہ جامعہ شریعہ بعد میں جامعہ محمدیہ بنا کیونکہ جامعہ محمد عرصہ محمدیہ گجرہ والا میں ہی چوک نیائی نامی ایک علاقہ ہے وہاں پہ اردو بازاریہ قریب یہ مزرسہ قائم تھا اور شیخ العدیس مولانا محمد اسمائل صلیفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حفظ گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے بھی شاگر تھے اور حضرت عبرہ میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے حضرت حفظ عبدالمنان وزیرہ باتی رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے انہوں نے یہ مزرسہ بنایا اور حفظ گوندلوی رحمت اللہ علیہ وہاں پڑھایا کرتے تھے پھر حفظہ بھی یہاں سے جامعہ صلیفی یا فیصلہ بات چلے گے جب جماعت میں ایک بڑا ادارہ بنایا اپنا مرکزی ادارہ تو وہاں بھی بطور شاگر حضرت چلے گے جامعہ تعلیم الاسلام اوڈا والا مامو کانجن وہاں بھی حضرت نے پڑھایا پھر آپ آخر میں جامعہ محمدیہ میں آپ تشریف لے گئے اور یہاں سے پھر اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ نے وہ چار سال مدینہ یونیورسٹی میں بھی آپ نے درس و تدریس کے پرائے سر انجام دیئے اپنے دور کے بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم بہت بڑے فقی بہت نامبر آپ جو ہیں نا وہ عالم دین تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا چشمہ علم جو ہے وہ بے شمار پھیلایا ہوا تھا بہت زیادہ اس کا جو معاملہ ہوتا تھا آپ بھی رمضان المبارکی کے مہینے میں چودہ رمضان کو انیس سو پچاسی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ نے آپ کو محدث زمان کا لقب دیا گیا آپ کو لوگوں نے شیخ القل کہا آپ کو بڑے عافظ صاحب کے نام سے یاد کیا گیا آپ ایک عظیم ترین چکسیت تھے کہ آپ نے ہزاروں شاگرد سو گوار چھوڑے ناظرین اکرام یہ علماء یہ وہ دیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے جنہوں نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے اس دین کو قدم قدم آگے لوگوں تک پہنچایا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پھر مقبولیتِ آمہ سے بھی نوازا ہے آج سالوں گزر گئے ہیں بزرگ رخصت ہو گئے ہیں آج بھی ان کا ذکر آتا ہے تو نظرِ عقیدت اور احترام کے ساتھ جھپ جاتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دین کے خاتم تھے آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلانا ہے مدشتہ سال رمضان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الامیدہ زعرہی صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رمضان میں رخصت ہوئے شاکل عدیس مولانا محمد یونس برد صاحب جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے شاکل عدیس مولانا عبدالعمید ازاری بجرہ والا جامعہ محمدیہ میں تھے شاکل عدیس مولانا یونس برد صاحب جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تھے بہت بڑے شیخ تھے وہ دنیا سے رخصت ہوئے رمضانی کے مہینے میں یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے آج ضرورت سمر کیا ہوں اپنے بچوں کو ان کے نقشہ قدم پر چلائیں اور ان جیسا بنانے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علماء کی محبت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ سبحانہ وتعالی ہمیں علماء کی محبت نصیب فرمائے